ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پارک میں مرت ملے کووے بیبھاگ نے مرت کوو کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے تو اس وقت کی بڑی خبار گرگرام میں کوو کی موت سے ہڑکم مچ گیا ہے پچھلے دو دنوں میں گیارہ کوو کی موت ہوئی ہے جس کے بعد سے سواس بیبھاگ بھی پوری طرح سا لٹھ ہو گیا ہے سیکر باون کے پارک میں یہ کووے مرت ملے بیبھاگ نے مرت کوو کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے ہیں گرگرام میں کوو کی موت سے ہڑکم بڑی خبار سے آپ کو روبر اکر آ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں گیارہ کوو کی موت ہوئی ہے اور اس کو لے کر سواس بیبھاگ بھی پوری طرح سا لٹھ ہے سیکر باون کے پارک میں یہ کووے مرت ملے جس کے بعد بیبھاگ نے مرت کوو کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے ہیں ادھر پردیش میں بڑھ پھلو کی پسٹی ہو گئی ہے اور اس بیچ جس طرح سے گرگرام میں یہ کوو کی موت سامنے آئی ہے اس سے بیبھاگ میں پوری طرح سا ہڑکم ہے پچھلے دو دنوں میں اگر بات کریں تو گیارہ کوو کی موت یہاں پر ہوئی ہے سیکر باون کے پارک میں یہ کووے مرت ملے ہیں ان کووے کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں گرگرام میں کووے کی موت سے ہڑکم اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو رو برو پر آ رہے ہیں اور پردیش میں بڑھ پھلو کی پسٹی کے بعد سہی لگاتار جو ہے وہ پرشاسن پوری طرح سے سترک ہے سواستی کی بھاگ اس کو لے کر الٹ ہے اور جو مرت کووے کی سیمپل ہے وہ جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں کل ہی پردیش کے پشپالن منتری جی پی دلال نے اس بات کی پسٹی کی تھی کہ پردیش میں بڑھ پھلو چلیے اب گرافکس کے ذریعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر بڑھ پھلو کیا ہے تو بڑھ پھلو ایج 5N1 وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ایبین انفلینزہ کہا جاتا ہے یہ بد کو مرگیوں اور پرباسی پکشوں کو ہوتا ہے پکشوں میں ہونے کی وجہ سے بڑے علاقے میں فیلنے کی آشنکہ انسانوں میں بڑھ پھلو کا پہلا ماملہ 1947 میں سامنے آیا تھا یہ سنکرمن ہونگ کونگ کے ایک پکشی بازار سے فیلہ تھا جن لوگوں کو یہ سنکرمن ہوا ان میں سے 60 فیزدی کی موت ہوئی لیکن یہ سنکرمن انسانوں سے انسانوں میں آسانی سے نہیں ہوتا بڑھ پھلو ایج 5N1 وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بد کو مرگیوں اور پرباسی پکشوں کو ہوتا ہے اور پکشوں میں ہونے کی وجہ سے اسے بڑے علاقے میں فیلنے کی آشنکہ ہے سب سے پہلے انسانوں میں 1947 میں بڑھ پھلو کا ماملہ آیا تھا اور یہ ہونگ کونگ کے ایک پکشی بازار سے فیلہ تھا جن لوگوں کو یہ سنکرمن ہوا ان میں سے 60 فیزدی لوگوں کی موت ہو گئی لیکن یہ سنکرمن انسانوں سے انسانوں میں آسانی سے نہیں ہوتا اور اس کا خطرہ اور بچاہ پر بھی بات کر لیتے ہیں مرگی پالک مرگی یا پکشیوں کا مانس بیچنے والوں کو سنکرمن کا خطرہ بچاؤ کے لیے ہاتھوں میں دستانے اور چہرے پر ماسک لگائیں جلدی جلدی ہاتھ دھویں سینٹائزر کا استعمال کریں چہرے کو اپنے ہاتھوں سے کم سے کم چھویں مرگی پالک یا پولٹیف فارم میں کام کرنے والے لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے مرگی یا پکشیوں کو مانس بیچنے والوں کو سنکرمن کا خطرہ زیادہ رہتا ہے بچاؤ کے لیے دستانے کا استعمال کریں چہرے پر ماسک لگائیں اور ہاتھوں کو جلدی جلدی دھویں ساتھی سینٹائزر کا بھی استعمال کریں اور اس پر زیادہ جانکارے کے لیے ہیلتھ ایکسپرٹ سواتھی مہشوری ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہے سواتھی جی سواغت ہے آپ کا سائن پر بنی رہے سواتھی جی آواز مل رہی ہے سواتھی جی جس طرح سے پردیش میں آپ نے دیکھا پہلے کرونا کال چل رہا تھا اور اس بیچ جس طرح سے بڑھ فلو نے انٹری کی ہے اس کے بعد سے کافی سمسیاں بڑھ سکتی ہیں دیکھیں ضرور چلتا کا وشہ ہے کیونکہ پہلے بھی بڑھ فلو جو ہے منوشیوں تک پہنچا ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں آیا ہے ضرور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ابھی تک منوشیوں میں بہت کم بڑھ فلو دیکھا گیا اگر دو ہزار تین سے آنکھیں دیکھیں تو کیول دو سو چھتیس لوگوں میں ہی بڑھ فلو کا سنکرمنٹ دیکھا گیا لیکن وہیں چلتا کا وشہ اس لیے بھی ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ یہ سنکرمنٹ اگر منوشیوں میں آتا ہے تو بہت گھاتک ہوتا ہے اس کی 60% mortality دیکھی گئی ہے یعنی کہ اگر دو لوگوں کو سنکرمنٹ ہوگا تو ایک کی مرتیو ہم نے دیکھی ہے اس سنکرمنٹ کی وجہ سے دوسرا اب ہم وائرس کے بارے میں یہ بات سبھی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وائرس اپنی سنرچنہ کو جلدی جلدی بدلتا ہے اور اگر ایسی ستی میں اس وائرس نے اپنی سنرچنہ کو بدلا اور منوشیوں میں یہ تیزی سے پھیلا تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک اور بہت بڑا سنکر بن کر اُبھر سکتا ہے اسی لیے چنطہ کا وشہ ہے اور اسی لیے سمیں سے قدم اٹھانے بہت زیادہ ضروری ہوں گے کیا جس طرح سے برڈ فلو کے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایسے سمیں میں کیا لوگ اگر چکن کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں خاص طور سے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو برڈ فلو کا وائرس ہے یعنی جو آمومن طور پر چڑیوں میں پکشیوں میں ہوتا ہے یہ وائرس جو ہوتا ہے ہیٹ سینسٹیف ہوتا ہے تو اگر ہم اپنے کھانے کو انڈوں کو میٹ کو اچھے سے کپ کرتے ہیں ستہ ڈگری سینٹی گریٹ تک ہم اچھے سے اسے پکا لیتے ہیں تو پھر یہ وائرس مر جاتا ہے اور ایسے میں ان کا سیون کرنے سے سنبھاونا ہی نہیں رہتی کہ انفیکشن آپ کے اندر پہنچے گا لیکن اگر آپ کچھے انڈے کھا رہے ہیں کچھے میٹ کھا رہے ہیں یا ادھ پکا کھانا کھا رہے ہیں تو ایسے ستیوں میں سنبھاونا ضرور رہے گی کہ یہ سنکرمنٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ کرنے سے بچیں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں میٹ اور انڈے وغیرہ تو ان کو بہت اچھے سے پکا کر کے تب ہی ان کا سیون کریں تاکہ آپ سرکشت رہیں اور ساتھ میں ہائیجین کا دھان رکھیں جب بھی آپ میٹ اس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں میٹ بنا رہے ہیں گھر میں یا کہیں وزار سے خرید رہے ہیں یا انڈے خرید رہے ہیں جو بھی تو اس وقت آپ کو اپنے ہاتھوں کو ضرور سابون اور پانی سے اس کے بعد بھونا چاہئے اور اس وقت ان ہاتھوں کو اپنے آخناک اور موپر نہ لگائیں کیونکہ یہیں سے یہ سنکرمنٹ بھی اندر گھوستا ہے جیسے کی کورونا کا گھرسنے کا طریقہ تھا بلکل ویسا ہی اس وائرس کا بھی ہے تو اس لئے ان باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں سواتھی جی جس طرح سے یہ معاملے سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردیش کی کئی ایسی منڈیا ہے جہاں پہ چیکن کے دام میں کافی کمی آئی ہے تو ایسے میں ایک طرف کس طرح سے وہاں پہ ایک تو صاف صفائی کی بھی بات کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ صاف صفائی کے ساتھ ان چیزوں کو وہاں بھیجا جا سکے لیکن پرشاسن کے طرف سے کس طرح کے قدم اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں میں کوئی دہشت نہ ہو اس کو لے کر دیکھیں ایک بات ہے جیسے کی آپ نے پہلے کورونا کو لے کر بھی مہین چلائی اور لوگوں تک صحیح جانکاریاں پہنچائی تاکہ لوگ تتھے جانے اور بے وجہ پریشان نہیں ہو کیونکہ آپ نے دیکھا ہے واتس اپے اور ترہ ترہ سے لوگ جو ہیں بھرمت کرنے لگتے ہیں اور ایسے میں لوگوں کی شمکائیں بڑھنے لگتی ہیں تو جیسے ابھی بھی آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں تک اس جانکاری کو پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگ ڈرے نہیں پریشان نہیں ہو تو خاص طور سے دیکھیں دھیان رکھیں کہ اس کے لکشن بھی کورونا جیسے ہی لکشن ہے اس میں بھی بیپتی کو تیز بکھار ہوگا خاصی ہو سکتی ہے آپ کے بدن میں درد ہو سکتا ہے سردرد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں کنیمتیوائیٹس یعنی کہ آنکھ میں لالپن اور چڑچڑاپن ہو سکتا ہے یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہو سکتا ہے تو یہ سب بھی لکشن کورونا جیسے ہی ملتے ہوئے لیکن وہیں ایک اور ضروری بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہیں نہ کہیں یا تو آپ مارکت گئے ہوں گے جہاں چڑیوں کا میر بچتا ہے یا انڈے بچتے ہیں یا آپ اس کے لالن پوشن سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی انڈسٹ آپ ان کا پالن پوشن کر رہے ہیں اپنے گھر میں یا آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا کہیں نہ کہیں اگر ان کے پوشن سے جڑے ہوئے کار ہی کر رہے ہیں تو وہ ہسٹی ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں کہ آپ ان کے سمپرک میں آئے یا ایسے بیقتی کے سمپرک میں آئے جو یہ کام کر رہا تھا اور تب اگر آپ کو یہ لکشن ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سمبھاو نہ ہو جاتی کہ کہیں یہ برد فلو نہ ہو اور ایسے میں آپ کو ترنت اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے سواتھی جی میں نے بتایا کہ انتر ایسے کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ کی ہسٹری ہے اگر آپ کہیں ایسے سمپرک میں آئے ہیں یا کہیں ایسا آپ کا جو کام ہے وہ جو جی بیقی پالن کا طریقہ ہے ان پکشیوں سے جوڑا ہوا ہے یا ان کے کام سے جوڑا ہوا ہے ایسے میں سمبھاونا زیادہ تیور بیماری کی طرف نہ جائے اور آپ جلدی سوچ ہو سکیں مہم سوال ایک یہ ہے کہ جس طرح سے بڑھ فلو کا معاملے سامنے آئے ہیں پسٹی ہو گئی پردیش میں تو کیسے بچاؤ کیا جا کیونکہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مرگی پالن کر رکھا ہے یا پکشیوں کا پالن بھی کرتے ہیں ایسے میں کیا سبھی مرگیوں کو یا پکشیوں کو مار دینا چاہیے یا پھر کوئی اور بھی کلپ ہے ہوا ہوا ہے اور ترنس وہاں پر نیرکشن کر رہے ہیں سیمپلنگ کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اگر برد پلو اس ایریا میں پھیلا ہے اس چھترپل میں یہ نردھارک ہو جاتا ہے تو ضرور ہمیں کچھ کلومیٹر تک ریڈیس لینا پڑتا ہے اس چھترپل کو ہمیں کرنا آف کرنا پڑتا ہے وہاں کہ سارے پکشیوں کو ہمارے پاس مارنے کے علاوہ کوئی بکلپ نہیں رہ جاتا کیونکہ یہ بہت تیزی سے پکشیوں سے ایک سے دوسرے میں پھیلتا ہے اور اگر ہم نہیں روکیں گے تو اگر ان کو سمیں سے جو ہے کور ڈن آف کیا جار رہا ہے تا کی ان چھتروں سے دوسرے چھتروں میں یہ بیماری نہ پہنچے اور لوم بھی سرکشت رہ سکے ٹھیک سواتھی جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس پنچکولا سے اس سے آپ کو رو برو کرا دیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر سے برڈ فلو پر اس وقت کی بڑی خبر پنچکولا پہنچی کی سواست منترالے کی ٹیم دلی سے ستھارت پول ٹری فارم پہنچی ٹیم مرگیوں کو ڈسپوج کرنے کی پرکریہ کا نرکشن کر رہی ہے ٹیم برڈ کلو پر اس وقت کی بڑی خبر سے آپ کو رو برو کر رہے ہیں پنچکولا پہنچی کی اندری سواست منترالے کی ٹیم اور صدھارت پول ٹری فارم میں ٹیم پہنچی ہے وہاں مرگیوں کو ڈسپوج کرنے کو لکھ نرکشن کر رہی ہے اس بیچ کرونا ویکسن پر بڑی خبر سے آپ کو رو برو کر رہے ہیں 16 جنور سے دیش میں لگے گی ویکسن 16 جنور سے شروع ہوگی ٹھیک کر رہن اس وقت بڑی خبر تاریخ کا اعلان ہوگیا ویکس نیشن کو لے کر جس طرح سے گیندر سرکار رائے رن کر رہی تھی اس کے بعد سے تاریخ کو لے کر لوگوں کو میت یور اس بیچ کرونا ویکسن پر بڑی خبر تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے 16 جنور سے دیش میں لگے گی ویکس 16 جنور سے ٹھیک کرن شروع ہوگا پہلے 3 کروڑ میڈیکل ورکر کو یہ ویکسن لگائی جائے گی تو اس وقت بڑی خبر سے آپ کو رو برو کر رہے ہیں تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے 16 جنور سے دیش میں ٹھیک اکران کی شروع ہوگی یعنی کی ویکس لگائی جائے گی دیش کو وسبری سے انتظار تھا جس طرح سے کرونا کی وجہ سے لوگ جوج رہے تھے اور اس بیچ یہ خبر رہت دینے والی ہے سواتی جی لگتار ہم چرچہ کر رہے تھے بڑ پلو کو لے کر لیکن اس بیچ جس طرح سے ہم نے صدار پولٹی فارم میں دیکھا ہریانا نے اس خبر کو دکھا تو اثر وہاں پر ہوا لیکن سوال یہ کہ آپ کو سرکار پہنچ ریچ آؤٹ کر سرکار کو اس وقت چلانی پڑے گی اور سب کو اس کے لئے ایڈوکیٹ کرنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ لوگ اویر نہیں ہوں گے تو یہ گلتیاں ہوں گی اور کہیں نہ کہیں اس کا خامیازہ بڑا ہمیں نہ بھگتنا پڑے اس کے لئے ضروری چھاتر جیوان میں تو ڈر رہتا نہیں ہے پھر جتنے بھی چھاتر تھے انہوں نے خوب جم کر چکن کا لپس اٹھا ہے اس کا موسیم سے ریلیشن نہیں ہے ہمارے پرواسی پکشی آتے ہیں ستمبر اکتوبر کے مہینے میں اور اس کے بعد جنوری کے مہینے سے آتے ہیں یہ پرواسی پکشی آتے ہیں یہ انفیکشن لے کر زیادہ تر آتے ہیں ان سے انفیکشن آتا ہے جو کہ ہمارے چڑیوں میں آتا ہے اور چڑیاں جو ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے وہ اڑتے وقت بھی اپنا من نشکاست کرتی رہتی ہیں تو ایسے میں یہ جگہ جگہ پھیل جاتا ہے اور ہوا میں اسی طرح سے اس بار بھی یہ انہی کے دوارہ لائے ہوا انفیکشن ہے جو بھارت میں آگیا اور ایک بار جب گھریلو پکشیوں میں ہونے لگتا ہے تو پھر وہ آپ کی طرح سے ان میں پھیلنے لگتا ہے ورنہ یہ بڑا روپ وکرال روپ لے لیتا ہے اگر کسی انسان لوگوں میں مرتیو دیکھی گئی ہے جس میں بھی برٹ فلو کا انفیکشن آتا اور اسی لئے ہمیں چنتہ ہوتی ہے اسی لئے گھوراہت بھی ہوتی ہے کہ بھار دیکھا گیا ہے ARDS جیسی سیچویشن جس پوری لنگ وائٹ آؤٹ ہو جاتی ہے وہ سیچویشن آ جاتی ہے جو کہ بہت گاتک ہوتی ہے اسی لئے یہ چنتہ کا وشہ لگتار بنا ہوا ہے جانکاریہ دے رہے انکو بھی یہ جانکاریہ سننی چاہیے سمجھنی چاہیے آفت میں دوسرے کو یہ جانکاریہ بتانی چاہیے تاکہ ہم سچیت رہے ہمیں پتہ رہے کیونکہ ابھی نہیں معلوم ہے کہ کون سا نیا ایریا جو ہے اب برد فلو کا ہونے والا ہے کھاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہریانا میں آگیا ڈلی میں بھی آ رہا ہے گجرات میں بھی دکھ رہا ہے پہلے تو چار پردیشوں میں بھارت کے دکھ رہا تھا لیکن اب بہت پردیشوں میں بھی جا رہا ہے کیونکہ چڑیوں کو آپ نہیں روک سکتے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتی ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کا سترکتہ لیول ہائے ہونا ضروری ہے کیونکہ نہیں معلوم کہ سنکرمن کہاں دیکھ سکتا ہے اگر ہم سچیت رہیں گے کہ یہ کیسی بیماری ہے کیا لکشن ہے کیسے بچا جا سکتا ہے تو ضرور ہم اس کو سمجھ سے کنٹرول کر لیں اور حریانہ نیوز اس محیم کو چلا رہا ہے وہ بھارت کا روح کرتی ہیں کیا یہاں جب پکشیا آتی ہیں تو یہاں پر موسم سیٹ نہیں کرتا تب یہ دکھت ہوتی ہے پھر وہ بیماری لے کر آتی ہے جو جنگلی پرجاتی ہوتا ہے چڑیوں کا ان میں آسانی سے پنپتا رہتا ہے ان میں خاص لکشن دکھتا لیکن جب وہ ہماری پالتو چڑیوں کے سمپرک میں آتا ہے ان کے لئے گھاتک ہو جاتا ہے اور ان میں ہم دیکھتے ہیں چڑیوں کی تو یہ ایک ایسا انفیکشن ہے جو سوابھابی طور سے اپنے ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں جب بھی انہیں جہاں اس وائرس کو ایسے پکشی ملتے ہیں جو جن میں کی سمبھاب ہوتی ہیں انفیکشن پھیلنے کی جن کے اندر روک پرتی رو دک شمتہ نہیں تو ان چڑیوں کو جلزی سے گرس کر لیتے ہیں پرشاسن کو کس طرح قدم اٹھانا چاہیے تاکہ اس کا فائل آو نہ ہو جو جن پکشیوں میں تو بھاری نقصان ہوگا کس طرح کا جو پرشاسن قدم اٹھانا چاہیے تاکہ یہ نقصان کم ہو دیکھیں دونوں ہی باتیں ضروری ہوں گی سرکار کے لیے ایک طرف لوگوں میں سجبتہ پھیلانا لوگوں کو بتانا کی کیا طریقے ہیں کیسے کرنا ہوگا کیسے آپ خود کو اس سے چلتی ہے اور ان کا پورا پریبار اس پر نیر بھر ہوتا ہے تو سرکار کو کیونکہ آپ کو چڑیاں ماننی پڑ رہی ہے میٹ کو خرید نہیں رہی تو ایسی ستی میں انہیں آرث سہایتہ کی ضرورت ہوگی جس کی طرف سرکار کو ضرور دھیان دینا چاہیے اور دوسری طرف جیسے میں نے کہا سمیہ سے قدم اٹھانا اور ان لوگوں کو سمجھانا کی کیا برڈ فلو ہوتا ہے کیا ان کو سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی دیر نہ کرے ہوتا ہی نہ دیکھ کس طرح اکٹیویٹیز دیکھتے ہیں 2003 سے آج اگر ہم شوت کاریوں کو اٹھائیں تو کہیں بھی کوئی ایسے پالتو جان جو ایک دو پکشی آپ پال لیتے ہیں ان میں برڈ فلو نہیں دیکھا گیا لیکن جب آپ زیادہ تعداد میں کھلے میں پکشیوں کا پالن پوشن کر رہے ہیں تب ان کا سمپرک جنگلی آگیا ہے اگر ہوتا ہے تو لکشن کس طرح دکھائی دیں گے کیا جیسے سمانی آدمی کو ہوتا ہے سردی خانسی سمجھ میں آتا ہے تو ان میں کوئی لکشن ہوتے ہیں یا پھر ویسے ہی اس کی طبیعت ہے پہلے کہ اندازہ لگا جاتا ہے دیکھیں زیادہ تر دیکھیں گے تو چڑیا آپ کی بیمار پڑھ رہی ہوگی وہ ٹھیک سانس نہیں لے پا رہی ہوگی آپ دیکھ لگے گا کہ وہ شتھل ہے کھانا نہیں کھا رہی کھانا رہی ہے کھانا بیوش بھی مل ستی ہے آپ برد فلو تو نہیں ہے اور تاکہ اس کی جو باڈی ہے اس کا صحیح ڈسپوزل ہو اور ایسا نہ ہو کہ چڑیا کو ایسی کھلے میں چھوڑ دیں یا اس کو ایسی سنکرمن اور زیادہ نہ پھیلے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی چڑیا بیمار ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ نہیں لے پا رہی ہے تو یہ سب سنکیت ہے اور اسے لے جانا چاہیے دکھانا چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے لازٹ میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے یہ بڑھ رہا ہے ماملہ جس طرح سامنے آ رہے ماملے اس کو لے کر کئی طرح بھرانتیا بھی لوگوں میں ہوتی ہیں ایسے میں آپ کیا ایک سندیش دینا چاہیں گی ہریانا نیوز کے مادیم سے تاکہ لوگ سترک رہے اور وہ گھب رہے نہیں کرے ورنہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں اور دھانتیا پھیلانے لگتے ہیں اس سے گمرا نہ ہو اس سے پریشان نہ ہو اور اس بات پر بھی وشواس رکھیں کہ سرکار سمیہ سے قدم اٹھا رہی ہے سجگ ہے سرکار اور جیسے آپ کو بتائے گیا کی کی لکشن ہے اور آپ ماس گے موسیقی موسیقی